پھر نیس سال کی سرحت میں کھڑے ہیں ہم لوگ راک ہو جائے گا یہ سال بھی خیرت کیسی دراصل یہ نیس سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے عیسائیوں میں قدیم سمانے سے نیس سال کے موقع پر جشن منانے کی روایات چلتی آ رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی کی حوشی میں کریسمس دے منایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی قیفیت رہتی ہے اور یہی قیفیت نیس سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نیس سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں ان مسلمانوں نے اپنے اقتداروں روایات کو کم تر اور حقیر سمجھ کر نیس سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام تاریخ ہے مسلمانوں کا اپنا کمری اسلامی نظام تاریخ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت سے مربوط ہے جس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے یہیں اسلامی کلینڈر ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس اور کم ہو گیا زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے اور نعمت کے زائلیاں کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے گزرا ہوا سال، تلہ تجربات، حسین یادیں، حشبوار واقعات اور گم و علم کے حدثات چھوڑ کا رحصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے سباتی اور ناپائداری کا پیغام دے کر الودا کہتا ہے سال ہتم ہوتا ہے تو حیات مستوار کی بہاریں بھی ہتم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی مقرر مدت زیست کی تکمیل کی طرف روان دوان ہوتا رہتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سروج غروب ہو گیا جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا حسن بسری فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ گزر گیا یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی عبدی زندگی کی تیاری کی ہاتھتر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے عمال کو اچھا بنا سکیں اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ احتیار کرنا چاہیے جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں صحیح ہو اسلامی نئے سال کے آغاز میں ہمیں دو کام کرنے چاہیے نیے سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے ہمیں عبادات معاملات عمال حلال و حرام حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاسبو آن فوسکم قبل آنت حاسبو کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اسے کہ تمہارا حساب کیا جائے اس لیے ہم سب کو ایمانتاری سے اپنا اپنا معاہصہ اور محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور ملی ہوئی محلط کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ محلط ہتم ہو جائے اللہ تعالیٰ سورة المنافقون آیت نمبر 10 اور 11 میں فرماتے ہیں اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیر کا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے حرش کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی محلط کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز محلط نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح بہابر ہے پھر انسان اپنے ماضی کے تجربات کی بنا پر اپنا جائزہ لینے کے بعد اپنے آگے کا لاہیا عمل تیار کرتا ہے اس جائزے کے بعد انسان بہو بھی یہ سمجھ جائے گا کہ ماضی میں اس کی کون کون سی کمزوریاں رہی ہیں نیز فیوچر میں اس کو کیسے کم یا ہتم کیا جا سکتا ہے انسان غلطی کا پتلا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اس سے زیادہ برا ہے کہ انسان اس سے سبق نہ سیکھے اور غلطی پہ غلطی کرتا جائے خلاسہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کی بجائے ایک حقیقی انسان کو بیچین کر دیتا ہے اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگل رہی ہے وہ کس بات پر خوشی منائے بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے کچھ کر لینے کی تمنہ اس کو بے قرار رکھتی ہے اس کے پاس وقت کام اور کام زیادہ ہوتا ہے ہمارا اسلام ہمیں جشن بنانا یہ آتش بازی کرنا یہ فضول ہرچی کے پہاڑ توڑنا نہیں سکھاتا بلکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر دن گزر جائے اور تم اپنے عمال میں زافہ نہ دیکھ سکو تو نادم ہو جاؤ کہ ایک قیمتی دن رخصت ہو گیا اور میرے عمال میں نیکی کا زافہ اور گناہوں میں کمی نہ ہوئی میشہ یاد رکھئے گا کہ دل کا اندہ آنکھ نہ رکھنے والوں سے زیادہ گاٹے میں ہے دنیا زندگی اور وقت ہر انسان کو اپنی لائف میں ایک دفعہ ملتی ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا پالے پاہر میں اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ اس نے سال کے چاند کو ہمارے اوپر امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضا مندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داہل کر آمین